اسلام علیکم اسلام علیکم پرناؤنس کے بارے میں اوار سکھنا ہے تو میرا ایک ویڈیو ہے اور علیکم پرناؤنس کے بارے میں اس کا لنک میں دے دوں گا وہ ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ جو ہے یہ اس ریلیٹو پرناؤنس پیپل یعنی انسانوں کیلئے استعمال ہوتا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ویچ ایز ریلیٹو پرناؤنس انیمالز اور تنگز کیلئے استعمال ہوتا ہے اور دیٹ دونوں یعنی پیپل اور اس کے ساتھ ساتھ انیمالز اور تنگز کیلئے استعمال ہوتا ہے اور اس سے آگے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ دیٹ ہوں کو بھی ریپلیس کر سکتا ہے ویچ کو بھی ریپلیس کر سکتا ہے ہوں کو بھی ریپلیس کر سکتا ہے مگر دیٹ ہوں اس کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا اب کہانی اس سے آگی شروع ہوتی ہے وہ کیا کہانی ہے کہ yes date which our who کو replace تو کر سکتا ہے but not always تو اب وہ کون کونسی situations ہیں وہ کون کونسی senses ہیں جن میں date who our which کو replace کر سکتا ہے اس کے علاوہ کیا icb کوئی situation ہو سکتی ہے کیا ایسا بھی sense ہو سکتا ہے جہاں پر ہم people کے لیے who نہیں لگا سکتے انہی مز اور things کے لیے which نہیں لگا سکتے ہم date لگانے پر مجبور ہوں yes icb situations our senses ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں سکھنے والے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ date who our which کو replace کر سکتا ہے مگر صرف اور صرف restrictive sense میں اگر who our which کسی sentence میں restrictive sense میں استعمال ہوں تب تو date who کو بھی replace کر سکتا ہے which کو بھی replace کر سکتا ہے مگر اگر کسی sentence میں who our which restrictive sense میں نہیں بلکہ continuity cause our purpose کے sense میں استعمال ہوں تب date who our which میں سے کسی کو بھی replace نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ restrictive sense کیا چیز ہے یہ continuity of sense کیا چیز ہے یہ cause والا سے کیا چیز ہے یہ purpose والا سے کیا چیز ہے examples کے ساتھ سکھتے ہیں restrictive sense the man who lived there has died no comma یہ جو who our who our class ہے یہ اپنی antecedent یعنی جس noun کی جگہ یہ who استعمال ہوا ہے اس کو qualify کرتا ہے مقصد ہے کہ یہ جو class ہے it is in adjective class adjective class کی پیچان کیا ہے آپ اس who کی جگہ conjunction our کوئی pronoun لگا کر ہوں کو اٹھا نہیں سکتے ہوں یہیں پی رہے گا is it okay ابھی دیکھتے ہیں continuity of sense continuity of sense یہ ہے کہ جہاں سے بات شروع ہے ہوں اور اس کا class اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے یہ ہوں اور اس کا class جس ناؤن کی جگہ who استعمال ہوا ہو اس کیلئے ایجکٹو کا کام نہیں کرتا بٹھ صرف اور صرف relative pronoun کا کام کرتا ہے اور relative pronoun کا کام یہ ہے کہ وہ conjunction our pronoun کو replace کر دیتا ہے our continuity of sense میں ہم جو who یا which ہو اس کو آسانی کے ساتھ ایک conjunction اور pronoun لگا کر replace کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پر اس کو کی جگہ ہم and our he لگا کر اس کو کو مٹھا سکتے ہیں our sentence کے sense پر کچھ بھی فرق نہیں پڑھنے والا اب دیکھتے ہیں کاز والا sense اکرام who had been found guilty was hanged is who come because he اکرام because he had been found guilty was hanged ادھر بھی cause reason بتا رہا ہے وجہ cause بتا رہا ہے اور یہ جو who ہے it has been used in the sense of cause اور ادھر بھی اس who کو اما ایک conjunction لگا کر اور ایک پرنو لگا کر اسانی سے اس جملے سے نکال سکتے ہیں اور sentence کے معنی پر سیٹس کے معفوم پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا purpose اس جملے کو دیکھ لیں kilders were sent who should sue for reconciliation kilders کس لی بیج گئے تے پر 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 پیس آف reconciliation اس خون کو بھی ہم آسانی کے ساتھ ایک conjunction لگا کر اور ایک پرنو لگا کر ہٹا سکتے ہیں اور سینٹس کے معفہوم پر بھی کوئی اثر نہیں پڑھنے والا elders were sent and they شب سوفر پیس مقصد بھئی ہے کہ فردہ پرپس دیڑ دے شوڑو سوفر پیس جہاں تک کے لیکچر کی سمری یہ ہو گئی کہ دیٹھ ہو آور ویچ کو ایز ریلیٹیو پرناؤوز ریپلیس تو کر سکتا ہے مگر صرف آور صرف ریس ٹکٹیو سینس میں باقی کسی بھی سینس میں اگر ہو آور ویچ بیگر کسی سینٹیس میں ایز ریلیٹیو پرناؤوز استعمال ہو تو وہاں پر دیٹھ ہو آور ویچ کو ریپلیس نہیں کر سکتا وہ آور سینس اس کون کونسی ہے the one is continuity the other is and the third is a purpose students لیکچر کے پہلے پارٹ میں زیادہ فوکس اس بات پر تھا کہ کون کونسی جگہ اور کون کونسی سینسز میں یا کون کونسی سیچویشنز میں دیٹھ ہو آور ویچ کو ریپلیس نہیں کر سکتا اب جو فوکس ہے وہ اولٹ ہو گیا ہے کہ کون کونسی سیچویشنز میں آپ نے دیٹھ کو ترجیح دینی ہے یا آپ صرف دیٹھ ہی لگا سکتے ہیں آپ کو اور ویچ نہیں لگا سکتے آئیے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سینٹینس دیکھ لیں this is the best she could do best آگیا superlative degree of an adjective جب کوئی ایسا antecedent ہو relative pronoun کا جس کو qualify کیا ہو کو superlative degree of an adjective نے تو اس کے بعد جو relative pronoun آنا چاہیے date is date آپ ویچ بھی لگا سکتے ہیں مگر ایسی صورتح حال میں کہ best نے یا superlative degree of an adjective نے کسی noun کو یا pronoun کو qualify کیا ہو اور اس کی جگہ پھر آپ نے relative pronoun لگانا ہو تو آپ date کو ترجیح دیں گے آپ کو ویچ یا ہو کو ترجیح نہیں دیں گے دوسرے سینٹینس دیکھ لیے تھے ہیں the exist man overlaid made mistakes ادھر کیا آئے گا ہوا آئے گا کیونکہ مین ہے مگر اس مین کو qualify کیا ہے superlative degree of an adjective نے تو ادھر بھی آپ کو ہو کی بجائے date لگانا چاہیے date کو ترجیح دینی چاہیے ادھر اگر آپ ویچ لگا دیں پھر بھی ٹھیک ہے ایک در اگر آپ بھو لگا دیں تھب بھی ٹھیک ہے مگر date کو ترجیح دی جائے گی after the superlative degree of an adjective یہ ہے سینٹینس دیکھ لیں اسلام ان اس دارک ابھی ادھر جو ریلیٹو pronoun کے لیے انٹسیڈنس ہیں وہ دو ہیں ایک ہے اسلام جو کہ انسان ہے ایک ڈھا گئے جانور ہے ابھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کیا لگانا ہے کو لگانا یا ویچ لگانا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو یا ویچ لگا ہی نہیں سکتے آپ کو لگانا ہی دیٹھ ہیں سٹوڈنس آئی ہو کہ اس ویڈیو لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا کمنٹس باکس میں ضرور کوئی نہ کوئی کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بل کا ایک اندبائیے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ